موسیقی عوام میں آج ہمارے مہمان ہیں سندھ کے وزیر سید ناصر شاہ ان کے پاس اطلاعات، ٹرانسپورٹ اور محنت کا محکمہ ہے سندھ میں پاکستان پیپوس پارٹی کی حکومت تقریباً پچھلے دس سال سے بغیر کسی انٹرپشن کے بغیر کسی رکاوٹ کے چلتی رہی ہے ناصر شاہ صاحب کا تقریباً ان کی شورت یہ ہے کہ بہت ہی نرم گفتار شخص ہیں لیکن ان کے کاندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس حوالے سے بھی کہ ان کے ان کا جو اطلاعات کا محکمہ ہے وہ ایک طرح سے ان کو سندھ کے ایک ترجمان کی حیثت بھی ہے تو ان کے نازک کندھوں پہ بہت ذمہ داریاں ہیں شکریہ شاہ صاحب شاہ صاحب جیسا کہ میں نے ابتدائیے میں بھی یہ بات کی کہ بغیر کسی تعطل کے بغیر کسی انٹرپشن کے پاکستان پیپلز پارٹی اگلے دو ایک مہینے میں تقریباً اپنے دس سال کا جو ایک اقتدار ہے وہ اس کی طرف جا رہی ہے اس کے خاتمے کی طرف اور اگلے انتخابات ہونے والے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ جو انتخابات ہوں گے اکثر جو لوگ ہیں تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے آپ شاید آپ کی پارٹی دوبارہ سندھ سے تو اس کو کوئی چیلنج نہیں ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اگلے انتخابات بھی جس طرح کے سے نظر آ رہے ہیں کہ وہ آپ ہی کی پارٹی جیتے گی تو یہ آپ کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے ہے یا آپ کے جو مخالفین ہیں ان کے نکتمے پن اور ناہلی کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد سولانگی صاحب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور عوامی خدمت پر تو ایک پرسپشن ضرور کریئیٹ ہو گیا ہے کہ کوئی اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی بھی ہے کافی اس طرح کا سلسلہ بھی ہے کہ جو یہ پرسپشن کریئیٹ کرایا گیا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کوئی ڈیلیورنس نہیں کی گوڈ گورننس بھی نہیں ہے اور کوئی اس طرح کے کام نہیں کی ہے حالانکہ ان گراؤنڈ بہت زیادہ کام ہوئے ہیں اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت بھی ہے اپنی جگہ پہ لیکن ایسا جیسا پرسپشن ہے کہ جی بالکل بھی کچھ بھی نہیں کیا گیا ایسا نہیں ہے ہر فیلڈ میں سندھ گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا ہے کام ہوئے ہیں اور اسی بیسس پر ہم لوگ انتخابات میں جاتے ہیں اور ہم تو ہی ووٹ والی سیاست کرنے والے ہیں ہم کوئی ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کرنے والے نہ ہی کوئی بیک ڈور پالیسی کے تھرو ہم لوگ آتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ہمیشہ ہم نے عوام کے سامنے جانا ہے اور انہی سے ہم نے ووٹ لینا ہے تو ہم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں یہ ایک تسلسل رہا ہے کوئی آج سے نہیں بھٹو صاحب کو شہید کرنے سے لے کر ایک پورے آپ کو پتا ہے کہ اس طرح سے ادارے اور بہت ساری مافیاز کہلیں جو پیپلز پارٹی کے خلاف کام کرتی رہیں اگر بی بی شہید کو بھی اقتدار ملا ایٹی ایٹ میں تو آپ کو پتا ہے وہ بھی کافی اس میں پرابلمز تھیں اور پھر یہ پورا سلسلہ رہا اب بھی آپ نے جو انٹرو میں بات کی کہ بغیر کسی تاتل کے بغیر کسی انٹرپشن کے ایک تسلسل رہا ہے یہ ہمارے ہاں گورنمنٹ جو ہے تو یہ ضرور ہے کہ سندھ میں تسلسل ضرور رہا ہے لیکن کافی آپ کو پتا ہے کہ پرابلمز بھی رہے ہیں ہمارے سامنے کبھی اگر فیڈل گورنمنٹ بھی تھی جب پیپلز پارٹی کی تو آپ کو سامنے آئے کہ کس طرح ہمارے وزیراعظم صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا تھا اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں تھی اب جب ہم پرابنشل گورنمنٹ میں ہیں تو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے کافی پرابلمز آتی ہیں حال یہی آج دیکھ لیں کہ اس وقت بھی جو ہمیں وہاں سے ریلیزز ہیں ان میں کوئی پچھتر عرب روپے کے ہمیں اس وقت تک انہوں نے نہیں دی اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں بہت ساری ڈیولپنٹ اسکیمز ہوتی ہیں جس پہ ہمیں پرابلمز آ جاتی ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سموتلی ہمیں یہ سلسلہ کرنے دیا جا رہا ہے تو ہم لوگ اپنی جو عوامی خدمت ہے عوامی رابطہ جو ہے اس کے تحت ہم لوگ پر امید ہیں اور اب جب چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب خود ایکٹیو پولیٹکس کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہت ان سے انسیت ہے وہ لیگیسی جو ہے شہید چیرمن کی اور شہید محترمہ کی وہ لوگوں کو ان کی طرف اٹریکٹ بھی کرتی ہے اور پھر جو ان کے خود ایفورٹ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جس طرح کی وہ پولیٹکس کر رہے ہیں تو ہمیں تو پور امید ہیں کہ پورے پاکستان میں ہم لوگ انشاءاللہ سیٹیں لائیں گے پورے پاکستان میں کیا ہوگا اس پہ تو خیر ہم بات کریں گے لیکن ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے وزیر آزم کو ہٹایا گیا آپ کا اشارہ سید یوسف رضا گیلانی کو جو توہین عدالت کے مقدمے میں جس طرح سے ہٹایا گیا لیکن اس کے بعد کوئی جگہ خالی نہیں ہوئی اس کے بعد بھی جو وزیر آزم تھے وہ آپی کے آپی کی پارٹی کے تھے تو پانچ سال تو سندھ حکومت اور وفاقی حکومت دونوں آپی کی حکومتیں تھی اور سندھ کی حکومت کے حوالے سے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کسی تسلسل کے تقریباً آپ دس سال مکمل کرنے جا رہے ہیں آپ نے کہا کہ جی آپ کی حکومت کی کافی کارکردگی اچھی ہے لیکن اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو ساتھ نے فرمایا میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اس دس سالہ جو آپ کا دور اعتدار ہے اور اب جب اگلے پانچ سال کے لیے آپ دوبارہ عوام کے پاس جانے والے ہیں کہ اور پانچ سال آپ کو دیے جائیں مجھے سندھ کا کوئی ظلہ کوئی تحصیل کوئی یونین کاؤنسل کوئی شہر بتا دیں جس کو آپ کہہ سکیں کہ وہاں پر جو عوام کی جو سہولیات ہیں صحت کی ہیں تعلیم کی ہیں روڈ انفراسٹرکچر کی ہیں نکاسی عاب کی ہیں وہ ایک آپ کہہ سکیں کہ یہ ایک موڈل ہے ایک مثال ہے کوئی دے سکتے ہیں جی بالکل دیکھیں ہم نے کوئی ایک ڈسٹرک یا ایک علاقے کو فوکس نہیں کیا پوری سندھ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس وجہ سے بہت ساری اس طرح کی سکیمیں جن کی آپ نے ذکر کیا نکاسی عاب کی بھی پانی کی روڈ سیکٹر ہوئی آپ نے صحت کی بات کی تو صحت میں تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا بہت سارے جو ہاسپٹلز تھے ان کو اپگریڈ کر دیا گیا موسٹلی وہاں پہ ساری فیسلیٹیز دی گئی ہیں بلکہ اگر آپ صرف اس کو ہرڈ کے شعبے کو لیتے ہیں جو نائی سی وی ڈی کو آپ بات کر لیں تو اس کو مکمل طور پر سندھ گورنمنٹ نے سپورٹ بھی کیا اور آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی پھر دیگر جو ہمارے دسٹرکس ہیں ہیدر آباد تندو محمد خان سیون لارکانہ اب سکھر میں بھی اس کا افتتہ ہوا ہے اس کے علاوہ موبائل یونٹس بھی ہیں جتنا مفت علاج اور یہ آپریشن سندھ میں ہو رہے ہیں پوری دنیا میں نہیں ہوتے یہ اس چیز کو مانا بھی گیا ہے کہ یہ ایک دم سٹنٹ ڈال دیا جاتا ہے آپریٹ کر لیا جاتا ہے بغیر کسی فیس کے دیگر چیزوں کے تو یہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پھر اگر آپ کینسر کی طرف چلے جائیں تو کینسر کے امراض پہ بھی بہت زیادہ یہاں پہ کام ہو ایک ہی یونٹ ہے یہاں پہ سائبر نائف کا جو پورے پاکستان میں کہیں اور نہیں ہے بلکہ نیبرنگ کنٹریز میں بھی نہیں ہے اور وہاں پہ ہارٹ میں کینسر میں پورے پاکستان سے ہمارے مریض یہاں پہ آتے ہیں ایک اور بات اچھی بات ہے شوکت خانم کا خان صاحب نے بنایا تھا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو لیکن ہمارے بھی کینسر علاج ہو رہا ہے یہاں دیب صاحب کا پورا ایک ہسپٹل اس میں بنایا گیا ہے جس میں صرف ایک فرق ہے کہ شوکت خانم میں ظاہر ہے کچھ لوگوں کو وہاں پہ پے بھی کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ کسی کو ایک روپیہ بھی پے کرنا نہیں پڑتا پھر ایسا ہی یوٹی کا وہ ہے آپ نے دیکھا ہے پوری سندھ میں اس کی ہم لوگ کر رہے ہیں بہت بڑا وہ پرابلم ہے جو ڈائلیسز کی صورت میں آتا ہے یا کیڈنیز کی اس میں اب تو وہ گمبرٹ میں تو لیور ٹرانس پلانٹ بھی ہو رہا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ دیکھیں یہ ہمیں ہمارے پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتے یہ وہ شعبے ہیں جن میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہیں اور اس طرح کی جو سہولیاتیں دستیاب نہیں ہیں اور یہ پورے ہمارے پورے پاکستان کے بھائی بہنوں کے لیے ہیں اور سب باتیں ہیں اگر آپ رینڈم بھی چیکنگ کر لیں سکھر کے ایس آئی یوٹی میں چلے جائیں این آئی سی وی ڈی میں چلے جائیں گمبرٹ والے اس میں چلے جائیں یہاں بھی تو آپ کو پورے ملک سے جو ہیں پیشنٹ ملیں گے اور کسی اس کے بغیر ان سب کی خدمت جاری ہے اس میں بہتری بہت آنی چاہیے آپ نے دیکھا کافی جگہوں پہ یہ شکایت آتی ہیں کہ جی دعائیں نہیں ملتی ہیں عام مریضوں کو اس کو کیٹرک کیا گیا ہے بہت جگہ پہ ہر جگہ پہ یہ میڈیسن دستیاب ہیں ان کو بہتری کی طرف لیا جا رہا ہے لیکن ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے آپ نے ابھی ذکر کیا جیسے ان آئی سی وی ڈی کا جو دل کے امراض ہیں اس حوالے سے ہارٹ کی سٹینٹ اور آپریشنز وغیرہ تو آخری بار آپ کب گئے تھے کسی ان آئی سی وی ڈی یونٹ میں سر ریسنٹلی ابھی کچھ دن پہلے ہی تو افتتہ ہوا ہے جو سکھر والا جس طرح ان آئی سی وی ڈی کراچی ہے اسی طرح کا ایک بہت بڑا یونٹ ہے وہاں پہ دو سو بیڈ کا اور وہ یونی کراچی میں آپ کب گئے تھے کراچی میں ابھی میرے خیال میں کچھ دن پہلے میں گیا تھا اس وجہ سے کہ میری والدہ کا خود ابھی وہاں پہ یہ آپریشن ہوا اور اسٹینٹ ان کو ڈالا گیا جی اسی ان آئی سی وی ڈی میں اسی سرکاری ہاسپٹل میں جو میری معلومات ہیں جی ان آئی سی وی ڈی جو یونٹس ہیں جو آپریشنل ہیں جی وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا رش ہے اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ کیونکہ یہ تمام پاکستانیوں کے لیے ہیں جی ملکہ وہ صرف سندھ کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے وہاں پر بہت مسائل ہیں لیکن اس کو ذرا آپ ایک سائیڈ پے کر دیں ظاہر ہے آپ ایک اچھا نیک کام کر رہے ہیں تو اس کی تعریف ہی کرنی چاہیے لیکن سندھ میں لوگوں کے دل کے امراض زیادہ ہیں یا ہپاٹائٹس سی جو کہ پانی کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے کیا ہے آپ آپ نے کیا دیکھیں اس کے لیے ایک تو ویکسین کیا بھی کیا ہے دوسرے پانی یا یہ چیزیں جو ہیں یہ واقعی آپ کی نشاندہ ہی صحیح ہے ابھی وارٹر کمیشن کی ریپورٹ بھی آئی تھی دیگر چیزیں بھی ہیں جہاں پہ یہ پرابلمز ہیں اپنی جگہ پہ ان کو بہتر کیا جا رہا ہے چیف مسٹر صاحب نے ابھی پورا پلان دیا ہے ڈیسمبر 2019 تک کا جس میں ان ساری چیزوں کو بہتر کر دیا جائے گا کئی جگہ پہ کام ہو بھی رہا ہے بہتری آئی بھی ہے لیکن اگر مکمل طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ پورا جیسے ایک روڈ میپ دے دیا جائے تو وہ ہمارا ڈیسمبر 2019 تک ہے اس میں پوری سندھ میں جہاں جہاں یہ پانی کئی جگہ پہ آپ کو پتا ہے دریا میں یا نہروں میں ڈرینج اور سیوریج کے پانی بھی جا رہے ہیں کچھ جگہ پہ بند کر دیے گئے ہیں لیکن مکمل طور پر بند کرنے کا جو پلان ہے یا ٹریٹمنٹ پلان لگانے ہم نے جہاں جہاں بھی یہ پانی جا رہا ہے یا دیگر انڈسٹریز کا چیزیں آ رہی ہیں دیگر چیزیں ہیں ان سب کا سی ایم صاحب نے فنڈز بھی الوکیٹ کی ہیں کچھ پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے لیکن مکمل طور پر انشاءاللہ ڈیسمبر 2019 میں یہ سکیم کمپلیٹ ہو جائیں گے ایک سین کا جو ایشو تھا وہ بیچ میں تھوڑا سا تاتل رہا اس میں اس کی وجہ یہ تھی کہ کوٹ میٹر ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ تھوڑے پرابلمز آئیں مجھے ایک مختصر وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد ہم دوبارہ اپنی گفتگو جاری رکھیں دوام میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم گفتگو کر رہے ہیں سید ناصر چاہ سے سندھ کے وزیر ہیں محکمہ محنت اور اطلاع شاہ صاحب ابھی ہم آپ سے بات کر رہے تھے اور آپ نے بہت اچھی خبریں ہمیں دی سندھ کے صحت کے شعبے کے حوالے سے خاص طور پر ان آئی سی وی ڈی اور لیور ٹرانس پلانٹ کی جو آپ گمبٹ کی بتا رہے تھے وہ تو سب اچھا ہے لیکن ہم لوگ کم از کم میں سندھ میں نہیں رہتا ہوں کوئی پچیس سال میں سندھ سے باہر رہا ہوں تو جو کبھی کبھی ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے یا جو لوگوں سے سنتے ہیں تو وہ سوال گھوم پھر کے آتا ہے کہ مطلب کوئی ہمیں ایک شہر بتائیں سندھ کا جس کو کہ ہم پیش کر سکے مثال کے طور پر پنجاب میں آپ لاہور جائیں تو آپ گئے ہیں لاہور تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہاں پر یہ تمام جو انڈیکیٹرز ہیں اس کا کیا حال ہے تو لوگ یہ ضرور پوچھیں گے کہ جی ایسا کیوں ہے کہ پانچ سال تو وفا کی حکومت بھی آپ کی تھی سندھ کی حکومت بھی آپ کی تھی اور سندھ حکومت تو بغیر کسی وقفے کے ہے آپ مطلب کوئی شہر اس وقت سیون جو ہے وزیر علا کا شہر ہے نواب شاہ جو ہے وہ سابق صدر صاحب کا اور کوچئر پرسن کا زرداری صاحب کا شہر ہے لڑکانہ شہید بھٹو بیگم بھٹو اور محترمہ بنظیر شہید کا شہر ہے ان تینوں شہروں کا حال جو ہے باوجود اس کے کہ آپ نے کروڑا روپے خرچ کی ہیں وہ کوئی بہت ایسی اچھی شکل میں نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں وہاں پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے ان تینوں شہروں میں بلکہ دوسرے جیگر بھی جو ہمارے علاقے ہیں سب میں بہت ساری اسکین میں بہت آئیں آپ نے لاہور کا ذکر کیا دیکھیں لاہور میں بہت زیادہ فنڈ دیئے گئے فیڈل گورنمنٹ کے بھی اور پروینشل گورنمنٹ کے بھی لاہور بھی ہمارا ہی ہے ہم اس کو آن کرتے ہیں لاہور ہمارا شہر ہے لیکن کیا آپ نے اس کے دیگر علاقوں میں جو سارا کچھ ہے جس کی ہمیشہ نشاندہیاں کی جاتی ہیں کراچی کے لیے ہمارے دیگر شہروں کے لیے کیسا وہاں پہ نہیں ہے نہیں وہاں کچھ شہر ہیں جن کا حال برا ہے لاہور کی بات کر رہا ہوں لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں دیکھیں وہاں پہ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں بہت اچھے روڈ بنا دیئے گئے آور ہیڈ بنا دیئے گئے میٹرو ہو گئی آرنج لائن آ رہی ہے انڈر پاسز آ گئے دیگر چیزیں آ گئیں لیکن اس کے علاوہ لاہور بڑا شہر ہے اصل لاہور جو تھا اس کی ابھی آپ کی چینل پہ بھی کئی دفعہ چیزیں آئیں ہیں دیگر لوگ بھی آتے ہیں لیکن ہم یہ ہماری ایک کمزوری ضرور ہے کہ ہماری میڈیا مینجمنٹ کو اتنی بہتر نہیں ہے اس میں ہماری کوتہ ہی ہو سکتی ہے دیگر لوگوں کی کوئی میڈیا مینجمنٹ بہت بہتر ہے اب دیکھیں اب کوئی حالات ایسے ہوئے تو اب زیادہ چیزیں سامنے آنے لگ گئی ہیں لاہور والوں کی بھی تخت لاہور والوں کی بھی کہ جی لاہور میں یہ بھی کچھ ہے ابھی حالیہ ایک جنازہ دکھایا جا رہا تھا جو پانی میں اور کیچڑ میں سے آ رہا ہے بیچ لاہور شہر کا ایریا ہے اسی طرح اور بھی سارے تو اس طرح ہر جگہ پہ آپ کو جو چیز ڈھونڈے نکلیں گے کوئی نے کوئی جیسی مل جائے گی لیکن بہت کام ہوئے ہیں نوابشاہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لارکانہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں دیگر شہر سکھر میں آپ آ جائیں دیگر آ جائیں بہت سارے کام اس کی میں چل رہی ہیں میں بھی کمپلیٹ نہ ہوئی ہوئی ہوں اور کچھ اس میں رکاوٹیں دیگر چیزیں آئی ہوں لیکن یہ بلکل نہیں کہا جا سکتا کہ کہیں پہ کوئی کام نہیں ہوا موڈل کے لحاظ سے تو ہم کوئی بھی علاقہ آپ بلکل نوابشاہ جا کے دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اگر یہی کرائیٹیریہ ہے لاہور والا کہ بھئی ٹھیک ہے ایک جگہ پہ دو چار بڑی اچھی چیزیں ہیں یا دس چیزیں اچھی ہیں تو چار خراب بھی ہوں گی ہمارے یہ ہوگا کہ چار اچھی ہوں گی دس خراب ہوں گی تو یہ چیزیں تو ڈونڈی جا سکتی ہیں تو آپ کراچی میں بھی دیکھیں کتنے ابھی کام ہوئے ہیں یا کافی عرصے سے یہاں پہ کام ہو رہے ہیں اور یہ آنرشپ جو کراچی کی دوسرے لوگ دعویٰ کرتے رہتے ہیں آپ تو سینئر ہیں آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے جتنے بڑے پروجیکٹ ہیں وہ شہید ظرفکار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں شروع ہوئے یا بی بی کے زمانے میں یا ابھی ہم نے کافی جگہوں پہ یہ کام کی ہیں کچھ لوگ دعویٰ کرتے رہتے ہیں انہوں نے جو اداروں کا جائے ان چیزوں کا حال کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں دیکھیں جو پنجاب کے اندر جو بھی گڑھ بڑھ ہے اگر جنوبی پنجاب میں وہاں پر پسمانگی ہے یا لاہور شہر کے کچھ حصوں میں اگر کوئی خرابی ہے یا دوسری جگہوں پہ ہے یا پشاور میں ہے تو وہ تو جب ان کے لوگوں سے ہم انٹرویو کریں گے تو وہاں کی جو خامیہ ہیں اس کا ذکر کریں گے تو وہ بات تو ہے لیکن ابھی جیسے کراچی کی آپ نے بات کی تو کراچی کے حوالے سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ صرف آپ ہی کا جو محکمہ ہے ٹرانسپورٹ کا یہاں پر ماس ٹرانزٹ کے حوالے سے چار آپ کی ڈیڈ لائنز بزر گئی ہیں وہ پوری نہیں ہوئی کراچی میں کل بھی گیا اور آج بھی دیکھا وہی کھٹارہ ونڈی اور ٹوکے اور جو بسے ہیں وہی اسی طرح سے ہے اور پاکستان کا اگر کوئی شہر جس کو جو ڈیزرو کرتا ہے کہ اس پر بہترین ماس ٹرانزٹ سسٹم ہو انڈر گراؤنڈ ٹرین ہو بس سرویس ہو یہاں تو ہم ترقیے ماکوس میں چلے گئے ہیں کہ آگے جانے کے ہم پیچھے چلے گئے ہیں میں جب نوجوان تھا تو میں نے سندھ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن دیکھی اس آر ٹی سی کی بسز دیکھی کراچی میں کی ٹی سی کی بسز تھی اب وہ بھی چلی گئی تو وہ سندھ کے شہری جو ہیں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ ہو یا شہروں کے اندر ٹرانسپورٹ ہو یہ ان کی قسمت کب بدلے گی کب ہم کوئی دیکھیں گے کہ جی ان کو بھی وہی سہولتیں موجود ہیں جو کہ میں اسلام آباد اور پنڈی میں دیکھتا ہوں جو میں ملتان میں دیکھتا ہوں جو میں لاہور میں دیکھتا ہوں آخر کار یہاں کے لوگوں کا کیا قصور ہے دیکھیں آپ ایک لحاظ سے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی سرویس جو ہے وہ نہیں چل رہی کوئی ہم لوگ یہاں پہ سرویس نہیں دے رہے لیکن جو ہمارا ماس ٹرانسٹ سسٹم ہے کراچی کا وہ سب سے بہتر ہے جب یہ مکمل ہو گیا اور اس میں تین چار سال ضرور لگیں گے اس میں ہم نے اسٹارٹ کر دیئے گے گرین لائن ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کیا ہے ان کا پروجیکٹیں چل رہے ہیں لیکن ہم اس میں مکمل طور پر ان کو اسسٹنس بھی دے رہے ہیں ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں وہیں پہ ہماری ایک اورنج لائن تھی جس کا نام ایدی لائن کے نام سے رکھا گیا اس پہ کام بہت تیزی سے چال ہوا ہے ہم نے پوری کوشش کی اب ایک ییلو لائن ہے ہماری جو بہت بڑے ایریے کو کیٹر کرتی ہے مجھے یہ پورٹ فولیو ملا اگست ٹو تھاؤزن سکسٹین میں میرے خیال میں سیوند اگست ٹو تھاؤزن سکسٹین میں اور سپٹمبر میں ہم نے ییلو لائن کا ایگریمنٹ سائن کیا بیجنگ میں لیکن ہر چیز میں کچھ ہوتی ہیں ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس میں جو ہمارے پارٹ پہ تھی ہم نے پوری کر دیں وہ جو ایک بیڈنگ میں ٹرانسپیرنٹ بیڈنگ میں جو کمپنی چائنی آئی تھی انہوں نے بھی اپنی کچھ حد تک فارملٹیز پوری کی سیونٹی پرسنٹ انہوں نے فائنانسز خود ارینج کرنے دیں وہ ارینج نہیں کر سکے تو وہ ڈیلے ہو گیا ہے ریڈ لائن ہماری جو ہے وہ ایشین بینک اور ورلڈ بینک کے ساتھ ہے وہ انشاءاللہ اس پہ بہت حد تک پیپر ورک ہو چکا ہے ہماری آپس پہ میٹنگز ہوئی ہیں وہ اسٹارٹ ہو جائے گا اسی طرح ہمارا بلو لائن ہے دیگر لائنز ہیں تو یہ دوسرا کراچی میں جو ماس ٹرانسٹ ہے وہ پورے شہر کو کیٹر کرے گا جب یہ مکمل کمپلیٹ ہو جائے گا ظاہر اس میں ٹائم لگے گا لیکن پورے اگر کسی کو ایک جگہ سے بھی جانا ہے تو میگزیمم جو ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے کہ دس منٹ کی واق پہ ہر شہری کو یہ سہولت محسر آ جائے اگر وہ ماس ٹرانسٹ کے اس میں نہیں آتا تو فیدر بسز ہماری ان کو وہاں سے لے جائیں گی اس وقت یہ ساری چیزیں اس لیے صحیح نہیں لگ رہی ہوگی کہ ابھی وہ روڈ پہ نہیں ہے لیکن ان سب پہ کام ہو رہا ہے پھر کیسی آر کا ہے بسز جو سٹی سروس ہے اس پہ ہماری پوری کوشش تھی کہ اگست یہ جو ابھی گزرا ہے جولائی اگست ٹو تھاؤزن سیونٹین میں یہ شروع ہو جائے ہم نے وہ اسکیمیں بھی دے دی اب پوری دنیا میں وہ جو ایس آر ٹی سی کی آپ نے بات کی لیگر چیزوں کی بات کی ساری چیزیں آؤٹسورس ہو رہی ہیں گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے اور اس میں ہمیں یہی چاہیے ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹ بہتر ہو اور قرائے جو ہیں وہ کم ہو وہ گورنمنٹ ان کو اس طرح سبسیڈی دے یا کچھ اور بہتر طریقے سے ان کو سپورٹ کر دے وہ ہم نے اسکیم دی کہ بھئی اس میں آ جائیں اس میں کچھ یہاں کے ٹرانسپورٹرز نہیں آئے اب جا کے ہم نے آپریٹرز جو ہیں بڑے ان سے بات کی ہے تو وہ آپ کو روڈ پر نظر آ جائیں گی سٹی پیپلز بس سروس کے نام سے وہ انقریب آپ کو اسی پوری کوشش ہے ہماری میں مختلف ڈیٹس دیتا رہتا ہوں پھر سب لوگ آپ کہتے ہیں لیکن اس پہ کوئی نے کوئی بیروکریٹک ایشو آ جاتا ہے کوئی دوسرا ٹیکنیکل آ جاتا ہے لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ پیپلز بس سروس جو ہے یہ انشاءاللہ انٹر سٹی جو ہے کراچی میں اور انٹر سٹی جو ہے پوری سندھ میں ہم شروع کر رہے ہیں کب ہم کہہ سکتے ہیں آپ کو جلدی نظر آئیں گے اب باقی ٹائم کتنا رہ گیا ہے ویسے بھی تو اسی میں انشاءاللہ پورا کر لیں گے نہیں یہ آپ کے حوالے سے ذاتی طور پر تو کوئی اس پہ شکوا شکایت بہت زیادہ نہیں ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے کب ٹیک آور کیا اور آپ کو یہ وزارت کب ملی لیکن جیسا کہ میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری پوری حکومت کے دفاع کی ہے اور وہ صرف ایک سال کی نہیں ہے بلکہ دس سالوں کی ہے تو یہ افسوسناک بات تو ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جلد شروع ہوں گی وہ دس سال میں شروع نہیں ہو ہو جانی چاہیے میں اس بات کو مانتا ہوں میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں لیکن اس میں کچھ پرابلمز بھی آئے کہ یہ سارے پروجیکٹ چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ آئیں لیکن کوئی نہ کوئی ایشیوز بیچ میں آ جاتے تھے اور میں کسی پہ بلیم نہیں کرتا جیسے ماس ٹرانزٹ کو یہ آپ دیکھ لیں تو یہ بل اٹھارہ ماہ تک اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پڑھا رہا وہ ظاہر ہے کسی اور پارٹی کے پاس تھی ہماری نہیں تھی اس میں جو اسٹینڈنگ کمیٹیز بنتی ہیں نا جی جی کائمہ کمیٹی تو وہ ظاہر ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو دینی ہوتی ہیں ان کے ہیڈ دینے ہوتے ہیں اس کی وجہ رہی ہے لیکن یہ ہو جانا چاہیے تھا میں اس میں بالکل آپ کی اس بات سے متفق ہوں یہ بہت دلے ہو گیا ہے یہ کافی چیزیں جو آ جانی چاہیے تھیں لیکن اگر آپ تفصیل میں جائیں گے میں آپ کو پوری ڈاکومنٹس دکھا سکتا ہوں مجھ سے پہلے مجھ سے پہلے بھی اس پہ کافی پیش رفت ہوئی کام ہوا لیکن مختلف کوئی نہ کوئی مجوہات کی وجہ سے وہ ہو نہیں سکا ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں دوبارہ حاضر ہو ایک بار پھر خوش شامدید ہم گفتگو کر رہے ہیں سید ناصر چاہ سے سندھ کے وزیر ہیں محکمہ محنت اور اطلاعات اور محکمہ محنت کے شاہ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ سندھ میں ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ صاف پانی کا ہے سندھ میں ایک جھیل ہے منچر جھیل ابھی تک اس کا پانی جو ہے اس وہ جو پہلے بہت اچھا ہوتا تھا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کا حال خراب ہے لیکن میں آرو پلانٹس کے حوالے سے آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے آپ مجھے اتمینان سے بتا سکتے ہیں کہ جتنے آرو پلانٹس ہیں اس میں کتنے فیصد جو ہے وہ کام کر رہے ہیں دیکھیں سولنگی صاحب اصل وہی جو پہلے والی میں نے آپ کو ارز کیا کہ ہمارا پرسیپشن کچھ اس طرح سے اور ایک پورا سلسلہ چلا ہے آرو پلانٹس کی یہ جو پروجیکٹ جو سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے لگائے اور ان ایریاز میں جو خاص طور پر تھر کا ایریہ ہے جہاں پہ کبھی لوگوں کو پانی سب سے بڑی نعمت وہاں پہ پانی ہے آپ کو اندازہ ہے جو بھی اس طرح کہہ رہی ہیں وہاں پہ آرو پلانٹ یہ پوری دنیا کے سب سے بڑا پروجیکٹ وہاں پہ لگائے اور وہ بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں ظاہر ہے اس کے پچیس سے تیس پرسنٹ شکایت آئی ہیں پچیس تیس پرسنٹ کی بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو بھی وارٹر کمیشن کی ریپورٹ ہے جو سب پہ گئے ہیں اس میں بھی وہ ظاہر ہے لیکن اس کو فوکس نہیں کیا جاتا وہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ جی پچیس تیس پینتیس پرسنٹ جو ہیں چلیں اس کی شکایت ہیں سکسٹی فائی پرسنٹ تو بہتر چل رہے ہیں سیونٹی پرسنٹ تو بہتر چل رہے ہیں اور یہ ان ایریاز میں ہیں جہاں پہ لوگ اس پانی ساف پانی اور اس طرح کے پانی کا سوچ بھی نہیں سکتے اور ان علاقوں میں یہ آرو پلانٹس چل رہے ہیں پورے صحیح طریقے سے تیس پرسنٹ پہ وہ ظاہر ہے شکایت ہیں جن کو بھی فوکس کیا جائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ستر فیصد کے قریب جو ہے وہ ٹھیک چل رہے ہیں یہ ریپورٹ ہے ان کی ریپورٹ ہے جو بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں یہ ان کی ریپورٹ ہے اور آپ وہاں پہ چیک بھی کرائے جا سکتے ہیں وہ جو ایریاز ہیں بلکہ ابھی اچھڑوں تھر ہے ایک علاقہ ہمارا جہاں پہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ان ایریاز میں ہے کہ پانی آ سکتا ہے وہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے پائپ لائن کے ذریعے اور وہاں پہ یہ ٹریٹ لگا کے وہاں پہ یہ اسکیم پہنچائی ہے اور یہ اس طرح کی اسکیمز ہیں جو آپ کو یہ ان کی نظیر نہیں ملتی کہیں پہ لیکن ان کی تشہیر بھی نہیں ہو سکتی اتنی زیادہ جو نہیں ہو رہی اس میں ہماری کوتائی ہو سکتی ہے لیکن یہ وہ کام ہے جن کو آپ کارناہ میں بھی کہہ سکتے ہیں اور میں آپ کے تفسط سے سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو ضرور فوکس کریں چیک کریں آ کے کہ یہ صرف ہم باتیں کر رہے ہیں یا واقعی آن گراؤنڈ یہ سہولیات ہیں لوگوں کے لئے آپ مطلب یہ پیشکش کر رہے ہیں آپ کا یہ جو دعویٰ ہے کہ ستر فیصد تھی کام کر رہے ہیں تو سید ناصر شاہ صاحب جو ہے میرے ساتھ چلیں گے اور ہم چل کے دیکھیں گے ان کو سر بلکل آپ چل کے دیکھیں اور اس کا آپریشن کریں وہ جیسے ہوتا نا بلکل جا کے کہ بھئی یہ سچ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اور یہ کیا ہے اس کے لئے کیونکہ اس کے لئے ہم نے خود چیک کی ہیں جا کے گئے ہیں اور یہ جو اسکیم آپ کو بتا رہا ہوں پانی کی سپلائے وارٹر سپلائے کی اچھڑے تھر والی جو بلکل ایک یونیک اسکیم ہے اس کو بھی ضرور آپ دیکھیں اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ آرو پلانٹ صرف ایک ہی کمپنی کو دیے گئے ہیں اور مسلسل ایک ہی کو دیے گیا اس کی کیا خاص وجہ ہے کوئی نہیں خاص وجہ کوئی نہیں ہے دیکھیں ان کا طریقے کار ہوتا ہے بیڈنگ پروسس ہوتے ہیں یہ مکمل طور پر کچھ پروپوزلز آتے ہیں انسولیسیٹڈ پروپوزل آتے ہیں کچھ یہ بیڈنگ پروسس کے لئے دیے جاتے ہیں جو اس میں ون کرتا ہے ان کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انہی کو دیا جاتا ہے اگر کوئی بڑا کسی کا وہ کمپنی ہے جن کا اتنا بڑا دائرہ کار ہے اگر وہ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ پھر وہ اسی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں پتہ نہیں کیوں ان کو ملتا ہے یہ کوئی قریبی ہیں جب سے یہ ملا ہے تو کوئی وہ کمپنی تبدیل نہیں ہوئی وہ ایک ہی کمپنی چلی جب بھی نہیں کوئی بھی پروڈیکٹ آتا ہے اس کے لئے الہدہ سے پورا پروسس کیا جاتا ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا پچھلی گورنمنٹ میں شروع ہوا تھا اور ان کی کارکرگی اتنی شاندار ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی دیکھیں تبدیل کرنے کی بات نہیں ہوتی جس کو یہ کانٹریکٹ دیا جاتا ہے اس کانٹریکٹ میں کچھ عرصے تک اس کی مینٹیننس اور اس کا وہ ہوتا ہے وہ اس لئے وہ کرتے ہیں اور یہ تو بہتر ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ جو لگا رہا ہے اگر وہ اس کو مینٹین کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے اس پر تو اس کو پروو کرنا ہے یہ جو تقریباً جو دس سال گزرے ہیں ہر سال آپ کا جو بجٹ آتا ہے اس میں آپ جو اس کا ایک ترقیاتی بجٹ الگ ہوتا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ دس سال میں آپ نے جو ترقیاتی بجٹ ملا اس کا کتنا فیصد استعمال کر سکی ہے دیکھیں اس کا موسٹلی فیصد جو ہے وہ استعمال ہوا ہے میں پھر دوبارہ آپ سے ارز کروں گا یہ بھی ایک پرسپشن ابھی چل رہا ہے کہ جی یہ آخری کوارٹر کے دن ہے اور ابھی کوئی چیز جو انہوں نے اسپینڈ نہیں کی کوئی کہتا ہے کہ ٹونٹی پرسنٹ اسپینڈ ہوا ہے کوئی کہتا ہے کہ چھتیز پرسنٹ اسپینڈ ہوا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے ابھی حالیہ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں کئی جو ہمارا بجٹ ہے سکس پرسنٹ تک ہم نے اس پر خرچہ ہوا ہے اور باہر یہی بات آتی ہے عام اس پر کہ جی وہ تو ہوئے نہیں تو یہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ویڈاوٹ اس کے تصدیق کے وہ سامنے لائی جاتی ہیں تو اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات یہ تو فیکٹس اور فگر ہے نا اتنے پیسے ڈسبرس ہوئے ہیں اتنے فنڈز ہوئے ہیں سندھ کی جو محکمہ خزانہ ہے اس کی جو ویب سائٹ ہے جی بلکل اس پہ ساری تفصیلات پڑے ہیں تو وہ پھر ہم آپ سے اگلی دفعہ جب ملیں گے تو اس حوالے سے جو ہے وہ زیادہ تفصیل سے گفتگو کریں گے میں اس میں حاضر ہوں لیکن میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں ایک صاحب تھے راو انوار جس کے بارے میں بہت سارے تفسریں ہوئے لیکن بالآخر سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوئے اور وہ آ گئے ہیں آپ کی تحویل میں تو ان سے جو تفتیش ہوگی وہ صرف نقیب اللہ کی ہوگی یا جو ان پہ الزام ہے کہ کوئی ساڑھے چار سو کے قریب لوگ جو ہے وہ اس نے ماورہ عدالت قتل میں کراتے تو اس پہ بھی کوئی تحقیق ہوگی یا صرف یہی نقیب اللہ والی ہوگی دیکھیں مکمل طور پر تحقیق ہوگی انویسٹیگیشن ہوگی اور ان کو پورا اپنا وہ دینا پڑے گا اور ایک یہ جو پھر وہی پرسپشن کہہ لیں وہ کہہ لیں کہ جی راو انوار جو ہے اس کو بڑا پروٹک کیا گیا ایک چیز تو حقیقت ہے کہ وہ ظاہر ہے قریب تھے ہمارے راو انوار صاحب ان کو پوسٹنگز ملتی رہیں لیکن جب سے یہ نقیب اللہ والا واقعہ ہوا اس کے بعد ہم نے کب ان کو پروٹک کیا کس جگہ پہ سندھ گورنمنٹ نے یا پیپلز پارٹی نے راو انوار کو پروٹکشن دی فوری طور پر اس کا نوٹس بھی ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو زداری صاحب نے لیا تھا اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا تھا ان کے دیگر بہت سارے بلکل ٹھیک ہے پی ٹی آئی نے نون لیگ کے لوگوں نے کہا کہ جی اس کو آپ نے کیوں ہٹایا ہے وہ تو اس وقت بھی جب وہ ایم کیوں کو والوں کو آریسٹ کیا ہٹایا تو پی ٹی آئی والوں نے ان کے خلاف وہ کیا گیا جی ان کو کیوں ہٹایا ہے میں صرف یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے خلاف جو تفتیش ہوگی جی بلکل جی آئی ٹی جو بنی ہے اس میں وہ تقریباً سندھ حکومت کے ہی ادارے ہیں سارے تو مطلب آپ یہ یقین دھیانی کراتے ہیں کہ ان کے خلاف جو الزامات ہیں ابھی تو ہم الزامات ہی کہیں گے ساڑھے چار سو کے قریب جو ماوراک عدالت قتل کے تو ان کی بھی تفتیش آپ کرائیں گے سب کی مکمل طور پر انویسٹیگیشن ہوگی یہ یہ مجھے بتائیں کہ کافی عرصے سے ایک معاملہ میڈیا میں چلا رہا ہے جو آپ کے آئی جی صاحب ہے ای ڈی خواجہ صاحب جی جی تو اس سے کیا شکایت کیا ہے آپ لوگوں کی دیکھیں خواجہ صاحب اچھے افسر ہیں ان کو رکھا بھی حمرین تھا سندھ گورنمنٹ نہیں رکھا تھا اور ایک کچھ سال ڈیڑھ سے زیادہ انہوں نے سرب کیا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کوٹ میں جو ان کے پروموشنز ہوئے تھے ان کو انہوں نے واپس کیا تھا ان پروموشنز کو پھر اس کے بعد یہ قوانین تھے کہ جی جو سینئر لوگ ہیں ان کو بنایا جائے وہ جب بات آئی اب پھر اس کے بعد یہ ایک ایشو شروع ہو گیا جی سندھ گورنمنٹ یہ نہیں جا دی اچھا وہ ہم نے جب بات کی رولز کے لحاظ ہے کہ جی سینئر افسر کو لگائیں تو پھر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح اتنا عرصہ جو ہے وہی سلسلہ چل رہا ہے لیکن اس سے کوئی بھی جو فرق نہیں پڑا پولیس ڈپارٹمنٹ کی ایفیشنسی پہ آپ نے دیکھا مکمل طور پر کام ہو رہا ہے اچھے افسر ہیں سب لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ لیکن ایک ایشو ضرور ہے اپنی جگہ پہ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کا جی جی ایک استحقاق ہے استحقاق ہے میرے پاس باتیں تو بہت ہیں لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ایک محدود وقت ہوتا ہے سر تو امید یہ کرتے ہیں کہ بہت ساری باتیں جو رہ گئی ہیں اور آپ نے جو وعدہ کیا کہ وہ آپ چلیں گے ساتھ سر اینی ٹائم وہ ہم ضرور کریں گے تاکہ بقول آپ کے جو بہت ساری بدگمانیاں اور غلط فہمیاں سندھ حکومت کی کارکردگی کے سلسلے میں جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکے آپ کا بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اجازت دیجئے خدا